جنپد میں شنیوار کو نگر نگم و ٹریفک ویوہاں کی سنیوکتی ٹیم نے ائر فورس چوکی سے نندہ نگر کروسنگ تک سڑک پر ہوئے اتکرمن کے خلاف ابھیان چلایا اس زوران سڑک کے کنارے ہوئے اتکرمن کو بلڈوزر کے مادہم سے خالی کروائے گیا جس کے سامن میں اے ڈی ایم سٹی وینیت کمار سنگ نے بتایا کہ نگر نگم و ٹریفک ویوہاں کے ساتھ ابھیان چلایا گیا ہے اور اس ابھیان کے تحت سڑک پر ہوئے اتکرمن کی وجہ سے روز شہر میں جو جام لگتا ہے اس کو خالی کروائے گیا جس میں کچھ لوگوں نے اپنی مرجی سے خالی کر دیا اور کچھ لوگوں کا بلڈوزر کی مدد سے ہٹوائے گیا انہوں نے کہا آگے بھی مجسٹریٹ اور سمبندت چوکی پربھالی سڑک سے ہٹے اتکرمن کی دیکھ ریک کریں گے اگر اس کے بعد بھی کوئی ویکتی پھر سے اتکرمن کرتا ہے تو اس کے خلاف کٹور کاریوائی کی جائے گی اس اوصر پر ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ سٹی مجسٹریٹ ابھی نورنجن سرواستو سہیت انیادکاری موجود رہے اس سمبند میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹی ایم سٹی وینیت کمار سنگھ ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ سٹی مجسٹریٹ ابھی نورنجن سرواستو نے کہا موسیقی 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 یہ میرا کہ estaba ہے کہ وہ پرک nerve بہت ہوتے ہیں کیونک صرف آپ قدر ہیں آپ جب ماں جیداؤ گیزے ہ incent آپ اتبعی کر کوتے ہیں بہن دوں کوزن ت��ک ذیب کے مجھے اور اس کے اندر ہی چوتی ادر زیادہ پٹ ساکجل کیس کر آت ہو موسیقی موسیقی ہمارا پریاس یہ ہے کہ پوری طرح سے روڈ کو اتکرامل مخترائے جائے گا اور دیکھیں یہ پہلے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اتکرامل کر لیتے ہیں واپس تو اس بار ہم نے استانی چوکی انچارج اور وہاں کے لیکپال کی بومی کا تیہ کر دی ہے کیونکہ جمعیداری وہاں کو اتکرامل نہ ہو اگر پھر بھی اتکرامل ہوتا ہے تو دکاندار جو اتکرامل کرتا ہے اسے خلاف تو کاروائی ہوگی ساتھ ساتھ جو بھی استانی چوکی انچارج اور جو بھی استانی وہاں کے اتکرامل ہوتا ہے اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی ڈیبن بیواغوں کے سعیوگ سے سبھی اسٹیکھولڈرز کے سعیوگ سے یہ اتکرامل بیروڈی عبیان سہر میں چلایا جا رہا ہے جو کی لگاتار جاری رہے گا اتکرامل بیروڈی عبیان چلانے سے پہلے ہم نے سبھی کے لیے سوچت کیا ہے آڈیو ویڈیو مادیم سے سمجھا پتھوں کے مادیم سے جو بھی لوگ سڑک پر اتکرامل کریں گے اور شوق میں آتا ہے ہاتھ میں بارہ بنیں گے ان کے خلاف نیمانسا اور کاروائی کی جائے گی اور یہ عبیان ہمارا انورت جاری رہے گا لوگ پھر اتکرامل کریں گے تو ان کے خلاف نیمانسا چالان اور عبیوگ درج کرانے کی کاروائی کی جائے گی دوبارہ اتکرامل نہ کریں اس کے لیے مجسٹریٹ اور پلس کی الگ شٹی میں بنائی گئی ہیں جو نیمت روپ سے یہ بات کریں گی کہ دوبارہ یہ اتکرامل نہ ہو یہ نگر نگم اور ٹرافک اور مجسٹریٹ کے طورہ ایک سہیوت روپ کے عبیان چلائے جا رہا ہے جو بھی سہر میں آتکرامل کیے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے سہر میں ٹرافک میں جام لگتا ہے اور سہر کی جنتہ پریسان ہوتی ہے اس سے نجات دلانے کے لیے ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں اور اس کے تحت نشپک شروع سے جو بھی لوگ سہر پر سڑک پر آتکرامل کر کے جام کرلانے میں اپنا یوگدان کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اس کو اٹھوائے جاتا ہے اس کے لیے لگتار چوکین جازوں کے مادن سے منیٹرنگ بھی کرائی جائے گی ہماری مجسٹریٹ کے لیل ریگولر منیٹرنگ کریں گے ان کو پروباری بنایا جائے گا ہر ایریا کا اور وہ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ جہاں سے بھی ہم لوگوں نے اتکرامل اٹھوائیا ہے اس پر یہ دوبارہ اتکرامل ہوتا ہے تو ان کے خلاف جو مانے کی کروائی اور نیم سنگت جو بھی کروائی ہوتی ہو کی جائے گی